اسلام علیکم فرنڈز دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا جو موضوع ہے یہ دیری فارمر کو پیش آنے والے مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے لہٰذا اس پر بات کرنا ضروری سمجھا اور ایک دیسی آزمودہ نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے شفا من جانب اللہ تعالیٰ ہے ہم کوشش کرنے کے پابند ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیر اکثر کمزور اور بیمار جانور کی رکتی ہے اور اتائی ڈاکٹر اکثر کھینچ کر یا ہاتھ ڈال کر جانور ضیا کر دیتے ہیں لہٰذا ان عوامل سے احتیاط کریں اس لئے اگر آپ کا جانور جیر نہ پھینکے یا روک لے تو زور آرزمائی نہ کریں بلکہ اس کی خوراک پر توجہ مرکوز کریں اور اس ویڈیو میں بتایا جانے والا نسخہ استعمال کروائیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا جیر قدرتی طور پر باہر آئے گی اور جانور کا حازمہ بھی بہتر ہوگا گبن جانور کی خوراک اگر اچھی رکھی جائے تو جانور اس طرح کے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں اس لئے گبن جانوروں کی خوراک کا بہت خیار رکھنا چاہیے جب جانور بچہ دے تو فوراں بچے کا موں اور ناک ساپ کر کے بچے کو گائے یا بینس کے آگے رکھ دیں تاکہ وہ اسے اچھی طرح چاٹ سکے پھر اس کے بعد جیسے ہی بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگے اسے ماں کا دودھ فوراں پلائیں اس سے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی اور جانور جہر بھی جلدی پھینک دے گا کیونکہ جب بچہ دودھ پیے گا تو گائے یا بینس کے جسم میں سے اکسیٹوشن ہارمون خارج ہوگا جس سے جہر جلدی نکل جاتی ہے بچے کو جلدی دودھ پلانا ماں اور بچے دونوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اکثر لوگ جانور کے جہر پھینکنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب تک جانور جہر نہ پھینکے بچے کو دودھ نہیں بلاتے جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے آئیے اب آپ کو آج کا دیسی نسخہ بتاتے ہیں سب سے پہلے اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں ایک کلو مصری آدھا کلو سونف ایک پاؤ کالی میرچ ان اجزاء کو الگ لگ پیس لیں اور چار حصے بنا لیں اور مکس کر کے رات کے وقت دیں چار خوراکوں کے بعد ایک دن کے وقت پیسے چار خوراکیں مزید دیں انشاءاللہ جانور کے اندر وہ نکل جائے گا اور جانور صاف ہو جائے گا اس کے ساتھ جانور کی خوراک کا خاص خیار رکھیں پیٹ بھر کر چارہ اور مناسب انڈا دیں انشاءاللہ بہتری ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ